بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنوں گا آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے حضرت عبیدہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز فجر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرات شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشواری ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارق ہوئے تو فرمایا شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو کیونکہ جو اسے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ابودعوت کی حدیث ہے کہ امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ سبحانک اللہ حمد پڑھنے کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ چپ کر جائے کریں باقی امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے موجود ہے آپ دوست اس پر ضرور عمل کریں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو کیونکہ جو اسے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اگر آپ بالکل کچھ نہیں پڑھیں گے یعنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی ابودعوت میں یہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس پر آپ دوستوں نے ضرور عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک جامعہ مسجد ہے جس کی توسی ہو رہی ہے اگر آپ دوست اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں یہ نیچے میرا وٹس اپ نمبر ہے اسی پر جائز کیش اور ایزی پیسہ بھی موجود ہے آپ دوست تعاون کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی امانت اللہ کے راہ میں ہی خرچ ہوگی اور ٹھیک مسجد میں ہی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ